السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ دوستو امید ہے کہ آپ لوگ خیریت سے ہوں گے ایک بار پھر سے حسین الٹی بات میں آپ کا استقبال ہے دوستو آج میں ایک عظیم شخصیت جناب حضرت مولانا خارج صدیقی صاحب کے تعلق سے گفتو کرنے والا ہوں اور میں ان کو مبارک بات پیش کرنے والا ہوں کہ تم آگئے ہو تو اب آئینا بھی دیکھیں گے ابھی ابھی تو نگاہوں میں روشنی ہوئی ہے ابھی تو اس کا کوئی تذکرہ ہوا نہیں ہے ابھی تو اس کا کوئی تذکرہ ہوا بھی نہیں ہے ابھی سے بزم میں خوشبو کا رکھ سجاری ہے دوستو جمیت علماء نیپال نے نیپال کے اندر میں کیا کچھ نہیں کیا ہے تو لیجئے ہم جمعیت علماء نیپال کے جو نئے منتخب کیے گئے صدر ہیں وہ جناب حضرت مولانا خالص صدق صاحب ہم انہی سے سنتے ہیں کہ جمعیت علماء نیپال نے نیپال کے اندر میں کیا کچھ کیا ہے الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام على الذین امین ومن تبع ذو بإحسان الالی ومجدین صدر محترم مہمان خصوصی جناب شمیم صاحب قجرات بحارت کے تشریف لائے ہوئے ہمارے مخدوم و محترم حضرت مولانا خلید احمد دیوہ صاحب اسٹیج پر تشریف فرما جمعیت علماء نیپال کے ذمہ داران علاقے کے میر صاحب فردیس کے سانسج یہاں حال میں حاضر کہیں یہ کہ آپ طابع علم کی کہکشان جو اس وقت پورے نیپال کے آکاس سے چھزیت سے زمین پر اتر آئی ہے وہ کہکشان کہتے ہیں کہ اسے کیا بتایا جائے جسے ساری چیزوں کا علم ہو لیکن کہتے ہیں وَدَكِّرْ بَإِنَّ ذِّكْرَاتًا فَعُ الْمُؤْمِنِينَ ابھی ہمارے ایک پدرگ آئے تھے شاید ابھی کچھ دیر میں تشریف لائیں انہوں نے مجھ سے پوچھا کہ جمعیت علماء نیپال کس نحج پر کام کر رہی ہے کیا کر رہی ہے اور اکثر ہمارے ساتھی منفی باتوں کے تذکرہ تعدہ کرتے ہیں مثلاً جمعیت نے کچھ نہیں کیا دس سال بتا دیا انہوں نے کچھ نہیں کیا وقت کو ضائع کیا انہوں نے وغیرہ 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 دو ہزار پکرم سمبت دو ہزار ایک ست با ست کا وقت یاد کیجئے ملک تبدیلیوں سے گزر رہا تھا اور اسی ظلہ میں چند افراد نے ضرورت محسوس کی کہ گرچہ اس ملک میں کوئی حفظ الرحمن سبھار بھی حسین مدمدنی مفتی قفایت اللہ مولانا عبالکلام آزاد عبال محاصل محمد سجاد یہاں نہیں ہے لیکن ان کی نسبت رکھنے والے چھوٹے موٹے لوگ ضرور ہیں کیوں نہ ہوں نہیں کہ ترس کے اوپر ایک ایسے پرکفارن کی بنیاد رکھیں جہاں سے مسلمانوں کے دستوری حقوق کی حصولیابی کی راہیں ہموار ہو سکیں اور آپ کو یاد ہوگا کہ ہم نے اس وقت ہم چونکہ تعداد میں کم تھے طاقت ہماری کے حضور تھی ہم نے اس وقت مدیسی تحریک کی حمایت کی تھی اور تاریخ کی اور نیپال کی تاریخ میں ہیشٹری میں میڈیا یہ ساتھی ہاں موجود ہیں پورا ملک کا میڈیا کا آپ کو ریشٹری ہاں موجود ہے لیبیری موجود ہے آپ جا کر کے دیکھیں یہ کہ جمعیت علماء نیپال کی اس کوشش سے پہلے نیپال کے اتیاز میں کسی بھی مسلمان یا غیر مسلم نیتہ کے موت سے لفظ مسلم کا اچھارن نہیں ہوا تھا یہ جمعیت علماء نیپال کی تین ہے کہ اس ملک کے اندر نیتہ موت کو لفظ مسلم بولنا ہم نے سکھایا ہے جمعیت علماء نیپال نے سکھایا ہے اور اور بھائی ابھی مسئلہ مسائل کو چھوڑیے اور نیپال کی تاریخ میں کبھی ایسے ملک میں جہاں مسلمانوں کو اچھوپ سن جا جاتا ہو کیا آپ نے تصور کیا تھا کہ اس ملک کا بیٹا جنیت علماء نیپال کا ایک فر حکومت کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر کے ڈائل آگ کی میز پر بیٹھے گا اور ان سے آنکھوں میں آنکھیں نکال کر اپنے مطالبات کے سلسلے میں بات کرے گا جناب مسئل سے دلکی صاحب کیا موجود ہے یہاں کہاں ہے بھائی؟ پیچھے آپ کے ہاتھ براہ مہروانیاں تشریف لائیے جمعیت علماء نیپال کے پروقتہ ہیں اور پہلے ملے ساندوروں میں ہماری طرف سے یہ جمعیت علماء نیپال کی نمائن دی کرتے ہوئے اور مدہن سیجنہ دیگار فورم نیپال میں جو 22 بندے سمجھ ہوتا کیا تھا نیپال کے دہاز میں چار بندہ سمجھ ہوتا ایسا ہے جو مسلمانوں کے لئے خاص تھا جمعیت علماء نیپال کی اکردتی ہے کینگ کیا رکھوں گا؟ کس کی مردان ہے؟ آج میرے پاس میرے روم میں وہ دفتہ وید موجود ہے کسی وہ اس پر جھٹلانی سکتا ہے اسی طریقے سے جب ہم نے یہ دیکھا کہ اور ہمارا خافلہ اس کے بغیر مضبوط نہیں ہوگا ہمارے مطالبات پورے نہیں ہوں گے جمعیت علماء نیپال کہ اگر گانی بھومی کا ہے اگر بھومی کا ہے اور اس کے بارے میں شمید انفاری کو بتانا پڑ لیا لوگوں کو کہ جمعیت علماء نیپال کی کیا بھومی کا ہے راشترین مسلم سنگھر شکر بندر کو قائم کر کے اور اس ملک میں ایسی فیضہ بنائی گئی کہ جس ٹیٹس میں دو ہزار ساتھ خاص میں سنبیلان بنا پترہ میں سنبیلان بنا سیداریس میں سنبیلان بنا دوہزار ست باست کے اندر اندرم سنبیلان بنا کسی بھی سنبیلان کے اندر مسلمان سبت کا اچاران نہیں تھا لیکن چونٹر میں بننے والے سنبیلان میں مسلمانوں کا اچاران تھا اور مسلمانوں کو ایک اگائی کے روح میں تسلیم کیا گیا جمعیت علماء نیپال کی دن میں سے ایک اہم پڑی دن ہے آپ کو آپ کہتے ہیں جن یہ اتنے کیا کیا اس ملک میں بیوینی کی ہوا چل رہی تھی تادیانیت زوروں پر کام کر رہی تھی جگہ جگہ یہ خیمے لگا رہی تھی آئیو قہم تھا کسی بھی تنظیم کی آنکھ نہیں کھلی ہمت نہیں کیا آئیو قہ چیرمین آپ کے سامنے بیٹھا ہے جمعیت علماء نیپال نے فرس ٹائم نیپال کی تاریخ سے یہ مطالبہ کیا کہ خادیانیوں کے اوپر فابندی لگائی جا اور نیپال سرکار فابندی لگائی ہم کون ہوتے ہیں نیپال سرکار فابندی لگائی جائے اور مسلم آئیوگ نے جمعیت علماء نیپال کے اس دیمانڈ کو پیس بنا کر کے بیٹھک بنایا اور اس بنیاد پر گرہ منترانے نے ستھنسل جلہ کے اسپری کو سرکولر کیا کہ جمعیت علماء نیپال نے چکے یہ دیمانڈ کیا ہے اس لئے ستھنسل جلہ کے اسپری کو یہ سوچت کیا جاتا ہے کہ خادیانیوں کی قدیدی تھی پر نظر پٹھا کس کی دین ہے مجھے پتاو آپ کو پتا ہوگا بڑی محنت اور بڑی کامش کے بعد آپ نے عید اور مقلید کی چھٹی کی تھی ساری تنظیمیں خاموش کیوں کوئی گردہ بابو کے پارٹی کے کانگریز کے آگے پیچھے کوئی امالہ کے آگے پیچھے کوئی مزیسی دل کے آگے پیچھے لے گئے زمین ترمائے نیپال کسی کے پیچھے لے گئے زمین ترمائے نیپال امت کے پیچھے ہے مسلم مسائل کے پیچھے زمین ترمائے نیپال کسی کی پرواہ نہیں کی یہ نفتے سال کا دنہ جرنے اپنی قیادت میں رفت سے نکلا سرحہ سے میں نکلا مورن سے میرے ساتھی نکلے کٹوانٹو سے ہمارے ساتھی نکلے اور نیپال کی سب سے طاقت کو نکاہ کونوں سے معلوم ہے منتری پریشت کیاپنیٹ اس کیاپنیٹ کو ڈیسیڈن کرنا پڑا کہ جمعیت رمائے نیپال لگے ڈیمنڈ کیا ہے منتری پریشت اس کی روپر پلر پیچھا کرے ایک بزید کے چھوٹی بھال ہوئی جمعیت رمائے نیپال کی یہ جیس ہے عزید اور بگروں جرت حضوری خود دائی غیرت یہ ہم نے اپنے آل کابل سے ورسے میں پایا ہے آئین جوامردان وگوئی وپیبا کی اللہ کے شیعوں کو آزیم ہی روباہی نہ کبھی آئی ہے اور نہ انشاءاللہ کبھی آئے اور میں کہنا چاہوں گا آپ کو یاد دینا چاہوں گا کہ دوبارہ پھر انہوں نے این پتری دونوں کو ختم کر دیا سالی تندی میں پھر گایا ہے کہیں کسی کا پتہ نہیں ہے تنہا جمعیت العلماء پھر سڑکوں پر آئی ہے یہ راست و راست ہے ہم نے انٹرنیشنل ایشو پر راستی مندوں پر اپنا پخش رکھا ہے اور بڑی ہمت کے ساتھ رکھا ہے ہمارے پڑوس میں چائنہ میں ایور مسلمانوں پر ظلم ہو رہا تھا لوگ یہ دیکھ رہے تھے کہ وہاں داڑھیا رکھنے کے اوپر سوابندی ہے نمازیں نہیں پڑھنے دی جا رہی ہیں روزیں نہیں رکھنے دی جا رہے ہیں ان کا سمن کیا جا رہا ہے شرطن کیا جا رہا ہے جمعیت علماء نیپال اپنی کمزوری اور بیپسی کے باوجود کئی اجلا میں نکنی ہے اور چنگ جد اس سپر تک کہ آدموں میں آنکھیں ڈال کر کے اس چیز کا بیروک کیا ہے اور پتھان مندری کو کیا فنپدر دیا گیا ہے سچ ہے یا میبورو عدید اور بدل کو جب بھکم پایا کیا جمعیت نہیں پہنچی سرقہ وارانہ تنگا ہوا کیا جمعیت نہیں پہنچی آسیس زدگیر میں کیا جمعیت نہیں پہنچی نیشنل ہنٹر نیشنل موضوع آتا ہے کیا جمعیت نہیں پہنچی ہر جگہ جمعیت پہنچی ہے اور آپ کے ساتھ پہنچی ہے ہمارے اور آپ کا حاصلہ کرکہ وارک کمزور ہو جاتا ہے اور پہنچ میں رکھتا ہی کہ جمعیت نے کیا کیا بہت تکلیف ہوتی ہے رب عظیم کے قسم بہت تکلیف ہوتی ہے اور آپ کے سامنے بہت بڑی شن ہوتی ہے اور شنوطی کیا ہے یہ ہمارے حکمرہ ہم تو چاہتے ہیں کہ دنیا میں ان کا نام ہو چھے بہت بہت بھی پتھان منتری ہیں ان کا نام دنیا میں وہ بھرے عادل ہیں جسٹس کرنے والے ہیں نیائے کرنے والے ہیں اولیدی کا نام ہو مادھردی کا نام ہو لیکن یہ اتنے بھیان ہیں یہ اتنے نیائے والے لوگ ہیں کہ مسلمانوں کے مسائل کی طرف تیکھنا پسند نہیں جاتے ہیں انہوں نے مسلمانوں کے ساتھ ایک بار نہیں تین تین بار چار چار بار سمجھوکے کیے ہیں مسلم مسائل کے تعلق سے کاملیس کی سرکار نے بھی کیا سید سرکار نے بھی کیا لیکن چند باتوں کے علاوہ کسی ہی بات کو پورا نہیں کیا جمعیت رمائے میں پال گیا آج کے ہاتھ سے پہلا مدتہ یہ ہے کہ جب تک مسلمانوں سے کیا ہوا سمجھا تھا سرکار میں پاس سرکار پورا نہیں کرے گی ہم چھکنے والے نہیں ہیں درنے والے نہیں ہیں جنیت علمائے پاس سنگست کرے گی آج کے ہم کرے گی سرک پہ جائے گی جہاں ہوگا ہو کرے گی کانون کے دائرے میں رہ کر کے اپنے حق اور ادیگار کو وصول کرنے کی پوری کی پوری کوشش کرے گی بتائیے یہ ہاؤس دیار ہے انشاءاللہ ہم بہت جل اس اعلان کے ساتھ بہت جل اس اعلان کے ساتھ پرستت ہونے والے ہیں کہ نیپار سرکار نے بنین سمیے میں جن مسلمانوں کے ساتھ سمجھوتا کیا ہے اس کو شرافت سے لاغو کرے ورنہ سنبیدھان نے جو ادیگار ہمیں دیا ہے اس کو لاغو کر کے اس کو ادخ کر کے جایسے بھی ہونا اس قوم کا سر ہم سر خروب کرنے کی کوشش کریں گا دیزار اللہ علیہ وآلہ جمعیت علماء نیپار کی تاریخ لمبی ہے ماشاءاللہ اس کی عمر کم ہے تاریخ لمبی ہے اگر آپ کوئی آدمی اپنے بیٹا کا نام کلوہ رکھ لیتا ہے ساری دنیا کلوہ کلوہ اور کسی کالک بیٹے کا نام بھی کر رکھ دیتی ہے لال بابو پوری دنیا لال بابو کہتی ہے جب آپ کے موہ سے یہ نکلتا ہے کہ جمعیت انہیں کچھ نہیں کیا تو آپ کے پڑوس میں بیٹھا ہوا بھائی کہتا ہے ہاں کچھ نہیں کیا لیکن جب آپ جمعیت کی خدمات کا اعتراف کریں گے یقین جانی آپ کی شوکت اور آپ کا روح غیروں کے دنوں پر بھی اثر ڈالے گا انشاء جزاد میں آپ تمام حضرات سے یہ کہتے میں افصد ہوتا ہوں آج کے اعتراف کا جو بھی نتیجہ ہو ہم سب لوگ ملجور کر جمعیت کو متحد کریں گے اور کو متحد کریں گے جہارت کو متحد کریں گے اور اپنے مطالبات کے لئے اگر ابھی تک آپ نے میرا چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو میرا جو یوٹیوب چینل ہے حسین علیتی عباد کو بھی سبسکرائب کیجئے اور حسین علیتی عباد کے نام سے جو پیج ہے اس کو لائک اور فولو کرنا مت بھولیے تاکہ آنے والی ویڈیو سب سے پہلے آپ تلق پہنچ سکے ملتا ہوں السلام علیکم رہا رہا